محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ریل ریکشن یوٹیوب چاہے آپ کا ہمارے چینل ویڈل کی عطا کر رہے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو کو ٹائٹل ہے بھارت نے پانی روکا پیاس مر جائیں گے ہم پاکستانی یہ بات تو عقیقت ہے ہمارا پیمان ایٹی پرسٹ جو پانی ہے میں کہتا ہوں انڈیا سے ہی آ رہا ہے ابھی تک آ رہی ہے ویڈیو دیکھتے ہیں پھلے ویڈیو مزید پھر دیتے ہیں حارم صاحب ہم نے بات کرنی تھی انڈیا بھی ہمارا پانی جو ہے انڈیا یہی تو مسئلہ ہے انڈیا اس غیر یقینی سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر وہ پانی جو ہے بھاگا اور چندرہ کا سنگیں بنا کر وہ راوی اور بیاس میں ڈائیورٹ کر رہا ہے اور انڈیس وارٹر ٹریٹی کو امنڈ کرانے چاہتا ہے یعنی ایک مسلمہ بین الاقوامی معاہدہ ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہوتا رہا ہے اس پہ ہمسک ہوتا ہے آپ نے ٹھیک کارڈیم ہم نے نہیں بنائے انڈیا ہمارے خیل فشار کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے آپ کے پاس پانی بھی ہوتا آپ کے پاس ایک ارب یونٹ زیادہ بجلی بھی ہوتی سہلاب بھی نہ ہوتا ہے گزرے ایک سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ ملک میں کسی بھی محاص پر سکون ہوا ہو ہر محاص پر ہر لمحہ جنگ زدہ ہے نہ سیاسی محاص پر سکون ہوا اور نہ ہی موشری محاص پر سکون ہوا اور پاکستان کہاں سے کہاں آ گیا ملک مسلسلے کھائی کی طرف گامزن ایک دوسرے کو الزام دینے کے لیے سب تیار لیکن ذمہ داری لینے سے سب فرار اور دوسرا ہمیں ایک بڑی امید تھی کہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے کوئی کانٹیکٹ گروپ والی بات اور آگے پیچھے وہاں چلے گا وہ ریگلرلی ملتا ہے لیکن کوئی پیشرف نہیں لیکن وہاں پہ جو انڈین لوبی کا دباؤ ہے زور ہے وہ اس حد تک ہے کہ اس وقت شاید آپ کے لئے یہ خبر ہو کہ یعنی انڈین جو سید علی گلانی صاحب کے داماد ہیں وہ ترکی کی جو سرکاری خبرزائی جنسی انادولو اس میں جوب کرتے تھے اور انڈین امبیسی کے شدید دباؤ کا نتیجے میں ترکی مجبور ہوا ہے ان کو جوب سے نکالنے پہ یہ تو بہت ہی تشویشناک ورکابلہ اور یہ وہ ترکی ہے جس کو ہم خلافت کا حرکارہ اور سب کچھ بنائے بیٹھے ہیں تو یہ انڈین انفلوئنس ہے اس کو ہم کاؤنٹر نہیں کر سکے نہ او ایسی کے لیول پہ اور بھارت نے یہ اسر و رسوق ترکی کے اوپر استعمال کیا ہے ہم دریاؤں کا پانی سیف کر لیتے ہیں یہ ہے کہ جو اس وقت اب لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے سن کہے گا پنجاب ہمارا پانی کھا کیا پنجاب کہے گا نہیں پانی ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے جناب قصور جس کا بھی ہو اس کا ذمہ دار جو بھی ہو لیکن تکلیف دباث یہ ہے کہ ایک سال پہلے پاکستان میں مہنگائی ساڑھے بارہ فیصد تھی اور آج ایک سال بعد مہنگائی بڑھ کر 45 فیصد ہو گئی ہے ایک سال پہلے کے پاکستان میں موشی شرع نمو 6 فیصد کے قریب تھی آج اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے ایک سال پہلے کے پاکستان میں ایک ڈالر 180 کا تھا آج 280 کا ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر 16 ارب ڈالر تھے آج 4 ارب ہیں پیچل کا ایک لیٹر 1500 روپے کا تھا آج 272 روپے کا ہے گھی ساڑھے 300 کا تھا آج 600 سے نیچے کچھ نہیں ہے چینی 85 روپے کی تھی آج 140 کی ہونے کو ہے ایک سال میں میڈل کلاس مزید سکڑ گئی اور غریب مزید غریب تر ہو گیا حالت یہ ہے کہ ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے والے انگنب لیکن حل دینے والا کوئی نہیں اب ایک طرف ہر برائی کا الزام رجیم چینج آپریشن پر تو دوسری طرف پاکستان بچانے کے دعوے تو کیا ان سب مسائل کا حل صرف ایک الیکشن میں ہے یا ان گھمبیر مسائل کے حل کے لیے سب سٹیک ہولڈرز کا ایک ساتھ بیٹھ کر بات کرنا بہت ضروری ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کروڑوں بچے تقریباً دھائی کروڑ بچے سکولوں میں نہیں جاتے جنہیں سکولوں میں جانا چاہیے کیونکہ ان کے والدین بہت غریب ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کی تعلیم جب ہمارا ہمارے سسٹم کو بنانے والے جب ہمارے ہاں نمائشی پودے لگانے والے جب ہمارے ہاں سیاسی کاشٹ کرنے والے غیر سیاسی ادارے جب اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ملک کو اس کے کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے جب یہ سوچا گیا تھا کہ ہم ایک گلے لالا سیاست میں ہم کاشٹ کر رہے ہیں تو کیا نتیجے نکالے گا اور یہ گلے لالا یہی ہے جس کی وجہ سے ملک اس حال کو پاچھے اور کوئی نہیں ہے عمران خان ہے دوہزار سترہ تک ملک چل رہا تھا اور جب ان کو لانے کے لئے تمام اصول پامال کر دیئے گئے تمام روایات کو توڑ دیا گیا ہر طرح کی سہولت کاری کی گئی اور ان کو لانا گیا لائیا گیا تو پھر پاکستان کا ٹریک کے محقوس کا عمل شروع ہوا یعنی اُلٹ شروع ہوا اور تباہی کا سلسلہ شروع ہوا وہ آئی تک جاری ہے اور یہ عمران خان کو سیاست میں لانے کی تباہی کا نتیجہ ہے جو ان کے چار وزرائے خزانہ نے کیا تھا اور اس کے بعد اب تک جاری ہے اور انہوں نے آ کر اس میں اضافہ کیا ہے یہ نہیں ہے کہ جو آج بیٹھے ہیں انہوں نے کوئی کمال کر دیا ہے اب آپ کے ملک کے اندر پہلا خطرہ یہ نہیں ہے کہ صرف آئین کو خطرہ تھا ان کے ہوتے ہوئے اور چنل فیض حمید اگر آرمی چیپ بنتے تو ایسی تباہی آتی کہ جس کے ہم تصور بھی نہیں کرتے یہ ہم نے ان کے سمرات دیکھ لی ہے اور وہ خطرات بڑھتے جا رہے ہیں ان کے آنے سے نہیں سمرے ہیں لیکن وہ بربادی چڑ رہی تھی وہ اسی اسی اس کا ایسٹنشن ہوا اس سے آگے بڑھی یہ بربادی اصل بات یہ ہے کہ ان کا لانہ ایک بربادی تھی جس نے ملک اور جیدہ خوفناک تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے ہم ایسے برے حالات میں فنس چکے ہیں کہ اب اس سے نکالنے کے لیے آپ پاس صرف ایک ہے کہ نیشنل کنسنسل سے آپ بیٹھ کر معاملات تائے کریں اگر نہیں تائے کریں گے تو پھر آپ کو اور زیادہ تباہی کیلئے تھی سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چلے موشی تباہی اور بربادی تو ہو گئی لیکن اب کیا کہ حکومت اس موشی تباہی اور بربادی کا کب تک ذمہ دار عبرام خان کو ہی ٹھہراتی رہے گی آپ دیکھیں نا ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ مویدہ نہیں ہو سکا مہنگائی یہاں پہ چیلیس فیصد پر پہنچ گئی ہے عوام کا جینہ محال ہو گیا ہے کوئی ایک مذبت کام ابھی تک نہیں ہو سکا تو کیا خیال ہے کہ اب جو یہ تباہی مزید ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار پھر آپ کے خیال میں اب یہ لوگ ہیں اب ان کے اوپر آئے گا یہ برڈن دیکھئے چار مسائل ہیں لیزر لیولنگ نہیں ہے پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں کہیں پانی کھید میں کھڑا رہتا ہے کہیں پانی زیادہ ہو جاتا ہے بیج عرصہ تو ہوا انتالیس لاکھ گھنٹ ہیں ہٹی نائن لاکھ گھنٹ ہیں انچاس لاکھ گھنٹ ہیں وہی ہیں اس سال کا پاس کی ڈیڑھ کروڑ تک ہوتی رہی ہیں کیا ہوا بھائی بھائی زائر آیا آپ اپنا سلاب آگئے نا بارشے ہو گئی بہت زیادہ نہیں جی پچھلے سال کون سے ہو گئی چوہتر لاکھ چوہتر لاکھ سے تو وہ ہے ڈیڑھ کروڑ سے چوہتر لاکھ کیسے ہو گئی بڑھنی چاہیے نا تو بیج نہیں بنا رہے اچھا وہ چھوٹے کسان کا انحصار ہے آڑتی پہ وہ سود پہ اس کو پیسے دکھات مہنگی دیتا ہے بیج مہنگا دیتا ہے پسل سستی خریدتا ہے پانی کا آپ یہ دیکھئے کہ آپ لائنی نہیں کر رہے پانی کا جو ہے یہ میامر محمود کے تعاون سے انہوں نے خود نے تجربہ کیا چہدے آدمی اسی سے ایک سو بیس فیصد پیداوار بڑی ہے اسی طرح رانہ نظیر صاحب ہیں ہمارے امینے رہے ہیں پہ تین چار پانچ دفعہ وزیر بھی رہے ہیں انہوں نے ایک سسٹم بنایا اپنے علاقے کے لیے کہ خواب اور بیج اور پیسٹی سائیڈ جو ہے نا قیمت خرید پر لے جائیں لیکن آج کل میرا خیال ہے جو زمانہ ہے وہ ہے پولیٹیکل ڈسکورس کیسے کریئٹ کرنا ہے نیریٹیو کیسے بنانے ہیں شورٹ ٹم پولیٹیکل ابجیکٹیوز کیسے اچیف کرنے ہیں اور اپنے آپ کو پاپولر کیسے کرنے ہیں آج کل دیکھیں آپ اسٹورین ہیں آپ کا مقابلہ ہے ٹک ٹاک والوں سے وہ ہی ہے جو ٹک ٹاک پہ دیکھیں آپ کی کتاب تو پڑھنی ہے کسی نے جا کے لائبرری میں پیسے لاغے دوزار دی ٹھیک ہے ٹک ٹاک فری لبنی ہے اس میں جو ہے انہوں نے انہوں نے ایسی کی تیسی اسٹریک ہی کر دی نہیں اور آپ نے کہنا ہے اے ویک ہو کیوں ہے میں ہی دیکھتے کتاب لیکھنا میں ہی دیکھتے لمبا ریسرچ آرٹیکل لیکھنا اور پھر نہیں کسے پڑھنا ایسی واسے ہی بھی شروع کرتے نہیں ہے جڑے ویڈیو نے ایک گالے میں ہلے بھی کہا ہندوستان دے بھی اچھ بھی میری بڑی عزت ہے پاکستان اچھ بھی عزت ہے تسی بھی جڑا سچ بول دیو نا ultimately شاید human civilization دا جڑا ہے نا saving grace او اے وے کہ سچ وال لوگ ضرور آن دینے صرف انہوں نے دسن والے کوئی ہونے چاہیے دینے and we are doing that میرا حیالی ڈاکس اب تساہیں اے جنی گل کیتی ہے نا جو باپ نے بات کی ہے تعلیم جو ہے نا اگر تعلیم ہمیں اتنا بھی نہیں بتاتی ہے اور ہم اتنا بھی differentiate نہیں کرتے اور ہم اتنا بھی ڈرپوک ہیں کہ ہم سیدھی بات کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں اور ہم کس چیز کو چھپا رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب کس کے لئے چھپا رہے ہیں اور کس کو کر رہے ہیں لوگوں کو حقیقت کا پتہ لگنا چاہیے لوگوں آج کل multiple sources ہیں بات کریں اپنی بات رکھیں سامنے وہ زمانے چلے گئے یہ وہ مغلوں کے دور نہیں ہے کہ جی اے لکھو history اے فلانی لکھ دے کتاب اے فلانیاں چیزیں پا دے اور خوش کرنے کے لئے کتابیں لکھنے والا زمانہ جو ہے وہ زمانہ ختم ہو گیا دیکھیں انڈیا کے اندر بھی یہ پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے میں اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ for example the ambani group جو ہے i think ambani is yes وہ تقریباً انہوں نے جو میڈیا houses کیوں ہوئے ہیں وہ کوئی 800 ملین لوگوں تک ان کی اقساس ہے and many یہ کہہ رہا reporters without borders کہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے فکر اڈانی اڈانی کوئی گروپ ہے اڈانی ہاں جی اڈانی i think یہ گزراتی ہے all this is گزراتی capital اور پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں پاکستان میں میڈیا گروپ ہیں جو فوج کی establishment کی سیاستدانوں کی چمچہ گیری کرتے ہیں ان کے آنکھ میں باتیں کرتے ہیں بالکل یہی ہے اور اس کے ریٹرن میں وہ فیورز لیتے ہیں تو یہ یہ universal phenomenon ہے ادھر امریکہ میں بھی آپ کو ملیں گے یورپ میں بھی ملیں گے آج کا تیز لگے ہوئے ہیں وہ میڈیا پہ investment کر رہے ہیں وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں بڑے بڑے لوگوں اسے articles لکھوا اپنے حاک میں تو ڈانی لکھوائی گئی ہے ملتو ہی ختم ویڈیو کا ڈانی تو یہ تھا کہ بارے تھا کہ پانی روک لیتا ہے پاکستان پیاسا مر جائے گا اس میں کوئی شک نہیں اس میں ایک پرسنٹ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں ایک پرسنٹ کیا اس سے بھی کم کا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر آج انڈیا پانی روک لیتا ہے پاکستان کہاں جائے گا پاکستان کے جتنے دیا انڈیس وارٹ ٹریٹی کے تاک تین دریاء پاکستان کو آئے اور تین دریاء انڈیا کو آئے جس میں آئی سی جی یعنی کے انڈیس چناب اور جیلن پاکستان کو آئے اور باقی جو ہے جو تین ہے وہ آئے اس کو مطلب کہ انڈیا کو آئے تو یہ تینوں دریاء جس پر پنجاب اور پھر پاکستان کا آپاشی کا نظام چل رہا ہے اگر یہ رک جائیں تو یہ بھئی پاکستان کی جو جراحات کی فصل وہ ٹوٹلی تباہ ہو جائے بھئی دیکھیں جو ہے نا یہ ہمارے یہ ہے انیس سو ساٹھ میں یہ میرے خواہد سے موعدہ ہوا تھا سندہ آس موعدہ سندہ آس موعدہ انڈیس وارٹ ٹریٹی جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا والے انہوں نے تین میں انہیں کا میرے خواہد ہے الٹی میڈم دیا ہوا ہے کہ ہم نے پانی بند کر دینا ہے باقی میں کہا ہمارے ساتھ دوبارہ یہ ریویو کریں موعدہ اس میں کچھ تھوڑی سی چینجیز کرنی ہے بند کر بھی تک کوئی بات نہیں بھی بند کر رہے گئے تو وہ آگے کا سٹیپ ہوگا لیکن وہ کہتا ہے کہ دوبارہ ریویو کریں ریویو کریں یہ موعدہ کچھ چینجیز لائیں یہ کیا اچھا یہ مثال کے کچھ کریں گے پاکستان کا تو اپنے سیاست کے رونے دور رہا ہے اس نے دوسرے کیا کرنے دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے مسئلہ آلے اس کا خود کا نہیں ہو رہا ہے تو اگر یہ مثال کے طور پر کچھ ہو بھی گیا تو دیکھ رہے کہ پاکستانی کے سریم ملک ہے یہ تو بلکل تباہ ہو جائے گا اور پاکستانوں کے جو وہاں میں اس کے پر اتنے زخائر یہ ہے نہیں کتنا پیسہ ہے نہیں کہ یہ جو ہے پانی دوسرا جو ہے اپنا اس سے منیج کر لے فصل اگر آسکے پہلے اتنا آرہا تیل اتنا مہنگ کیسے منیج کریں گا ہلا گائے کی شراب کتنی بڑھ گئے حالات کہیں سے کہیں اور پیس چلے جائیں گے بلکل بلکل جو ہے نا کوکے مرنے کے پیسے یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے نا وہ اینکر نے میرے خیال میں اس نے کہا کہ پاکستان کے پاس کچھ ایسے وسائل نہیں جو پیسے انہوں نے ڈین پر پہلے لگانے تھے وہ انہوں نے موٹر میں پہ لگا دی موٹر بنانے کی کیا ضرورتی پہلے بھئی آپ اپنا ڈین بناتے تاکہ پانی ادھر سے جب وہ چھوڑتے ہیں جو یہ سلاب کی شکل اکتیار کر جاتا یہاں پہ تو وہاں یہاں پہ زیادہ سے زیادہ پانی سیو کیا جاتا تاکہ آنے والے وقتوں میں وہ کسی استعمال میں رائے جا سکتا ملک کو کس جگر پہ لے گئے اور باقی اس ویڈیو پاکستان کے حالات کو دیکھتے یہ سب ہی رونہ دونہ لگائے ہوئے ہیں وہ تو ہمارا چل رہا ہے جو معمول کا رونہ دونہ وہ تو ہمارا چل رہا ہے بھئی کوئی بھی اس وقت کوئی ملک بھی اپنا پانی نہیں دیتا انڈیا یقین کرے آپ کو بچہ برا لگے انڈیا اپنے حصے کا پانی جو آرہ جب یہ تقسیم ہوئی تھی اس وقت سے یہ مسئلہ چلا رہا تھا انڈیا کا تو پہنے ہم جوز کر رہے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے جس دن پاکستان کا پانی رک گیا یقین جائیں پورا پاکستان بنجر ہو جائے اس دن میں بنجر ہو جائے گا اور طریقہ سمجھے احسان ہے پاکستان پر جو یہ پانی دے رہے ہیں حالانکہ ہمارے حکمران پاکستان اس پر کرنا چاہیے نہیں اس لئے آپ انڈیا تھوڑا سے نکیل ڈالنے کے لئے وہ میرے خیال میں سونا ہے میں نے کہ وہ اپنے مطلب دعیاں بنا رہا رہا ہے اور ہمارے ڈیم کی بدسوچیں ہمارے چیف جسٹس ساکر مسال پیس علیہ جس کے ہاتھ جس کے ہاتھ جس کے آگ میں اقدار ہے وہ اپنا پیٹ پالتا سایٹ پہ ہو جاتا باکی سارے سارے کرپٹے ہیں پتہ نہیں زیادہ لوگ ہمارے بیمان ہو لیا وہ کھچڑی ہے اور آوہ بگڑا اور تھینکس ہمیں انڈیا کرنا چاہے ابھی تک وہ پانی دے ہوں جس انہوں موکل ہے سکراب ملکٹر ہی ویڈیو ملکٹر تب تک دیجے جاتا اللہ